اسلام علیکم پیارے بچوں میں ہوں آپ کے آپی طوبہ منظور اور آج میں آپ کو سناؤں گی میرب اور افشاں کی کہانی میرب اور افشاں دونوں خالہ ذات بہنیں تھی اور دونوں ایک ہی سکول میں پڑتی تھی دونوں بہت اچھی بچیاں تھی لیکن افشاں میں ایک بری عادت تھی اور وہ بری عادت یہ تھی کہ افشاں دوسروں کا مزاق پڑاتی تھی کبھی کسی لڑکی کو وہ کالا کہہ کر اس کا مزاق اڑاتی تھی تو کبھی کسی کو غربت کے تانے دیتی تھی اس بات کی وجہ سے میرب بھی اکثر اس سے ناراض رہتی تھی ایک دن کیا ہوا افشاں نے کلاس کے ایک لڑکی نازش کو جو کہ میرب کی بہت اچھی دوست تھی اس کو غریب ہونے کا تانہ دیا اور کہا کہ تم تو اتنی غریب ہو کہ تمہارا تو خرشا بھی میرب کے والد اٹھاتے ہیں اس بات سے نازش کو اتنی زیادہ تکلیف پہنچے کہ وہ رونے لگے اور میرب کو بھی بہت زیادہ شرمندی اٹھانے پڑی کیونکہ اسی کے کہنے پر اس کے والد صاحب نازش کی فیس وغیرہ دیتے تھے میرب نے گھر پہنچتے ہی افشا کی کارستانی اپنی امی اور خالہ کو بتائی جس پر غصہ آ کر افشا کی ممہ نے اسے بہت زیادہ ڈانٹا اور مزید جان سے بچنے کے لیے افشا نے اس وقت معافی مانگ لی لیکن وہ صدری نہیں تھی اس پر میرب نے سوچا کہ اس کو سبق ضرور سکھانا چاہیے اور افشا کو سبق سکھانے کے لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا انہی دنوں اسکول میں ایک مقابلہ ہو رہا تھا جس میں سب لڑکیوں نے انسانیاں ذا کے خاکے بنائے تھے یعنی کہ کسی نے دل کا خاکہ بنانا تھا ٹرائنگ بنانی تھی کسی نے گردن کی کسی نے دماغ کی تو اس سلسلے میں افشا اور میرب نے بھی بہت زبردست کھا کے بنائے تھے لیکن افشا جس دن اپنا خاکہ سکول لے کر آئی اور سب کو دکھانے رکھی تو کلاس کی سب لڑکیوں نے مل کر اس کی برائی کرنا شروع کر دی جس بات کا افشا کو بہت زیادہ دکھ ہوا لیکن جب ایک لڑکی نے یہ کہا کہ افشا اس سے بہتر تھا کہ تم ڈرائنگ نہ ہی بناتی تو انہی نے تو بہت خراب ڈرائنگ بنائی ہے تو افشا رونے لگ گئی اور روتے ہوئے جا کر کلاس کے کونے میں بیٹھ گئے یہ سب چونکہ میرب کے پلین کا حصہ تھا تو اس نے سوچا اب وقت ہے کہ افشا کو سمجھایا جائے وہ افشا کے پاس گئی اور پوچھا افشا کیوں رو رہی ہو اس پر افشا نے روتے ہوئے جواب دیا کہ یہ ڈرائنگ میں نے امی ابو کو دکھائی تھی اور انہوں نے بہت عریف کی تھی لیکن لڑکیوں نے اس کو بہت برا بلا کا ہے جس کا مجھے بہت دکھ پہنچا ہے یہ سن کر میرب نے اسے سمجھاتا ہے کہ افشا اگر تمہیں اپنی درائنگ کو برا بلا کہنا اتنا برا لگ رہا ہے تو سوچو جب تم اللہ کی بنائی مخلوق کو ان کے کالے رنگ کا اور ان کے قریب ہونے کا تانہ دیتی ہو تو اللہ میرے کو کتنا ناراض کرتی ہوگی یہ سن کر افشا کو بہت زیادہ شرمی دیئی ہوئی اور اس نے فورا میرے وہ ناجس سے معافی مانگی اور اللہ میرے سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی کسی کا بھی دل نہیں دکھائے گی تو پیارے بچوں آپ نے بھی خیال لکھنا ہے کہ آپ کے وجہ سے کسی کا دل نہ دکھیں کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کوئی کلاس پہلو اس طرح کا کام کرتا ہے تو آپ نے بھی میرب کی دھرہ اس کو پیار سے سمجھانا ہے موسیقی موسیقی